سب کا سکول سکاپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مونکھونوں نے آج مجھے مہمانی فشیسی کی طور پر بلایا اور مجھے اس طرح سے عزت سے نواز آتا ہے اس لیے میں جو عزت کرتا ہوں اور ایسے تو آپ سمی نے بتایا کہ آج یہاں آپ جو جمع ہونے ہیں تو اس مین ٹاپک پر آنے سے پہلے میں کچھ جو میرے خیالت کا عزت کرنا جاتا ہوں کہ جیسے ہی مجھے بتایا گیا کہ میرا اپوائنٹمنٹ کرنا ٹک میں ہوا میرا تعلق مار آٹر سے لیکن جیسے مجھے بتایا گیا کہ کرنا ٹک میں آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ کرنا ٹک کے بارے میں میں نے پہلے سے بہت کچھ پڑ رکھا تھا سن رکھا تھا سب سے پہلے کہ کرنا ٹک میں کرنا ٹک ہے ایسی جگہ ہے جہاں پر سمراد اچوک آ کر رہے تھے یہ بات میں نے بچپل میں سنی اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات کی یہ جو زمین ہے پیپو سلطان کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے یہ دو باتوں کی تو جیسا کہ آپ سب نے بتایا آج جہاں پیپو سلطان جی کی جہنٹی ہے اور اس موقع پر آپ سبی نے بہت ہی اچھے اپنے خیالات کا احزار کیا گنڈڑا، انگلیش، پردو، ان سبھی زمانوں میں آپ نے بہت اچھے طرح سے بیارہ حزار کیا اس دوران میں کچھ باتیں نکالیا کہ ان کا ٹکو سلطان کا جو نام ہے وہ بھتے علی خان تھا اور ان کو جو پیار سے بلایا جاتا تھا وہ ٹکو کہاں جاتا تھا یہ جو نام ہے ان کا ایک اولیاء کی نام پر رکھا گیا تھا اور یہ ایک دکی نام ہی سے شروع ہوتی ہے ایک جہتی کی ایک مثال ہے ان کا نام ایک ایک جہتی کی مثال ہے اگر سٹیچو آف یونٹی کہا جائے ایک ٹکو سلطان کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوتا ہے سٹارٹ میں ہم دیکھیں گے تو ان کے جو والد ہیں جو والد ہے ہیترا نہیں تھا یہ ایک اڑا آفیسر تھے محسوس سلطنت میں یہ پڑے لکھے تو نہیں تھے لیکن ان کی دلی خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کو اچھی طرح سے پڑا سکتا تو انہوں نے ایسی ہی تعلیم دی جو ایک شہزادے کو دی جاتی ہے تو انہوں نے پوری تعلیم وہاں پر حاصل کی اور محسوس سلطنت ایک انہوں نے بنیاد رکھی اس کے بعد وہ اپنے والد کی امید ہوگا پوری طرح پڑے ہوتے وہ اپنے والد کے رائٹ ہینڈ کی طور پر مانے جاتے تھے کئی جنگیں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جی تھی جب بھارت کے حالات اگر ہم دیکھے تو انگریزوں کا ایک قاس ایک سٹریٹیجی تھی کہ بھارت میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اس کے تحت انہوں نے ڈلی سے لے کر پورے بھارت میں اسی طرح کیا پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اور اس کے لئے وہ کیا کیچے تھے کہ اپنے ہی لوگوں کو پھوٹ دے دے اور اسی وجہ سے کیا ہو گیا اپنا بھارت پوری طرح سے تقسیم ہو گیا اور انگریز جو کہ چند انگریز تھے ایک دو لاکھ انگریز ہو گئے انہوں نے اپنے کروڑوں ہندوستانیوں کو کیا کر دیا غلام بنا دیا کہ صرف اور صرف پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اس پالیسی کی طرح تو ہمیں اس پالیسی کو اچھی طرح سے پہچاننا چاہیے یہ پالیسی آج بھی سارے ہندوستان میں رائج ہے اس کو پہلے تو ہمیں پہچان کر وہیں ختم کرنا بہت ضروری ہے تکنی ہندوستان میں کہیں پر بھی اگر انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ صرف اور صرف ٹپو سلطان کی طرف سے ہی بھارت کو پینشن لے کر کچھ ہو رہا تھا لیکن ٹپو سلطان ایسا تھے جنہوں نے بھارت کا ایک خطرہ پہچان لیا اور انہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی اور کئی لڑائیوں میں وہ چیتے اور انگریزوں کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا ٹپو سلطان ایک بہترین منتظم تھے بہترین منتظم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حکومت کی عوام کا کچھ خیال نہیں رکھا ایسا نہیں بہترین منتظم مطلب انہوں نے عوام کی روزگار کا بھی خاص خیال رکھا اس روزگار کے تحت جو انہوں نے پولیسیز اپنا ہی تھی اسی کی بدولت آج جو ہم دیکھتے ہیں بینگلور اور محسور میں جو سلساری کی پیکٹیز ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور ان کی جو اکونامیکل ریٹ تھا اس وقت میں سب سے زیادہ یعنی کبوچہ ریٹ تھا جو آج دن اپنی بھارت کا بندی کھایا ہے ان کی انہیں دور اندیشنیوں کی وجہ سے اور اس کے علاوہ انہوں نے خاص طور پر پلانٹس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اس پلانٹس کی دلچسپی کی وجہ سے جو برینگلور میں بارٹنگل گارڈن ہے وہ بھی ہونی کی تھی ہاں ہاں اچھے ملکل سے سابت ہوئے ایک اچھے دوست نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ دیکھتا ہے